ہم پڑھ رہے ہیں types of nouns کے مطالق اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے compound noun کے مطالق compound کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنی ہو اسی طرح سے compound noun جو ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے جیسے کہہے لفظ handbag لفظ handbag یعنی بٹوا یہ مل کر بنا ہے دو الفاظ سے پہلا لفظ ہے hand یعنی ہاتھ جبکہ دوسرا لفظ ہے bag یعنی تھیلہ تو یہ دو الفاظ جب انہیں الگ سے دیکھا جائے بالکل مختلف الفاظ ہیں یعنی یہ مختلف چیزوں کے نام ہے لیکن جب ان دو الفاظ کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے تو یہ ایک مختلف لفظ بن جاتا ہے یعنی handbag اور اب اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے handbag کہتے ہیں handbag a thing used to carry objects یعنی ایک ایسی چیز جس میں مختلف چیزوں کو ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک carry کیا جاتا ہے یعنی لے جایا جاتا ہے اور handbag کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے held in hand یعنی اسے ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے لہٰذا اسی لیے اسے handbag کہتے ہیں تو اس طرح سے جب دو مختلف الفاظ مل کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں تو وہ لفظ کہلائے جاتا ہے compound noun جیسا کہ compound کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مرقب یعنی وہ چیز جو کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنی ہو اب ایک اور لفظ دیکھتے ہیں یہ ہے washing machine ان دو الفاظ کو الگ الگ لکھا گیا ہے لیکن یہ ہے ایک ہی چیز کا نام یعنی ایک ایسی machine جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو اس طرح سے یہاں بھی دو مختلف قسم کی الفاظ مل کر بنا رہے ہیں ایک compound noun اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں یہ ہے لفظ mother in law یعنی ساس شوہر یا بیوی کی والدہ کے لیے انگلیش میں لفظ استعمال ہوتا ہے mother in law اس لفظ میں تین الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے یعنی تین الفاظ مل کر ایک نیا لفظ بنا رہے ہیں اور یہ تین الفاظ ہیں mother یعنی والدہ in یعنی اندر یعنی میں اور law یعنی قانون اور ان الفاظ کو ڈیش کی مدد سے جوڑا گیا ہے یہ جو ڈیش کا نشان ہے یہ کہلائے جاتا ہے hyphen اور چونکہ یہ تین مختلف الفاظ مل کر ایک نیا لفظ بنا رہے ہیں لہٰذا یہ لفظ کیا کہلائے جائے گا یہ ہے ایک compound noun جیسے کہ یہ ہے تین الفاظ کا مرکب یعنی یہ تین الفاظ سے مل کر بنا ہے لفظ mother in law ان تین مثالوں کی مدد سے ہم compound noun کی تین مختلف اقسام کو بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ پہلی قسم میں دو مختلف الفاظ کو جوڑ کر لکھا گیا ہے جبکہ دوسری قسم میں دو مختلف الفاظ کو الگ الگ لکھا گیا ہے لیکن یہ بھی مل کر ایک compound noun بنا رہے ہیں اور تیسری مثال کے اندر تین مختلف الفاظ کو hyphens کی مدد سے جوڑا گیا ہے تو اس طرح سے compound noun جو ہے انہیں ان تینوں طریقوں سے لکھا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایک جملے میں compound noun کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے مل کر پڑھیں گے the children waited at the bus stop for the school bus یعنی بچے bus stop پر school کی bus کا انتظار کر رہے تھے تو اس جملے میں لفظ bus stop جو ہے اس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں bus آ کر رکھتی ہے اور لوگ اس جگہ پر bus کا انتظار کرتے ہیں تو یہ دو الفاظ مل کر ایک جگہ کا نام بتاتے ہیں اس طرح سے یہ بن جاتا ہے ایک compound noun ان الفاظ کو اگر الگ الگ دیکھا جائے تو یہ بلکل مختلف الفاظ ہیں جیسے بس یہ ایک سواری کا نام جبکہ stop کا مطلب ہوتا ہے رکھنا جبکہ bus stop کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پر bus آ کر رکھتی ہے تو اس طرح سے یہ دو الفاظ جو کہ الگ الگ لکھے گئے ہیں لیکن یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک نیا لفظ اور یہ کہلائے جائے گا compound noun تو اب ہم ان مختلف examples کو سمجھنے کے بعد آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک compound noun کیا ہوتا ہے اور مور ورڈ used together یعنی compound noun جو ہوتا ہے وہ ایک واحد لفظ ہوتا ہے single یعنی واحد جو کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنا ہوتا ہے this can be one word two or more words or a hyphenated word تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے ان مختلف طریقوں کے مطالق جو compound nouns کو لکھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر دو الفاظ کو جوڑ کر بھی لکھا جا سکتا ہے یعنی انہیں ملا کر ایک نیا لفظ بنایا جاتا ہے یا پھر دو الفاظ کو الگ الگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور وہ مل کر ایک compound noun بناتے ہیں جیسے کہ لفظ bus top یا پھر ان کے درمیان دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے درمیان hyphen یعنی dash کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ لفظ mother-in-law میں دیکھا تھا ہم نے تو اس طرح سے compound noun جو ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مراقب ہوتا ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے تو یہ ہے compound noun کی پہچان اسے اچھی طرح سے سیکھنے کیلئے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے